بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیاری سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کے لابا آپ کی تمام پریشانیوں کو فتم کر دیں آج کے ٹپس میرے بہنوں کے لیے ہے جیسا کہ پہلے بھی بات کہے جا رہی تھی کہ چہرے کے گیرز اور بھال اور جسم کے گیرز اور بھال کیونکہ اگر وہ مردانہ مشابت کرتے ہیں یا مردوں کی طرح مشابہ ہے تو پھر ان کو اتا دینا گناہ نہیں آپ وہ چیز کر سکتے ہیں آج جو میں آپ کو مشابہ بتاؤں گی یا اگر آپ استعمال کرتے ہو تو الحمدللہ کبھی بھی آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا آپ نے یہ کرنا ہے ککر یعنی کہ آپ لیں گے بہت سے گاؤں میں بھی ککر کے درخت ہوتے ہیں آپ نے ککر کی پھلییں لے لینے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ککر کی پھلییں لے لینے ہیں پھلیوں کو آپ نے بلکل چٹنی بنا لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا لسم کا پانی جو ہے استعمال کرنا ہے تھوڑا سا نولی کا پانی استعمال کرنا ہے یہ تینوں چیزیں آپ نے ملا کر جہاں سے اپنے بالو کھیڑے ہیں وہاں پر آپ نے لگانے نہیں ہے تو الحمدللہ جو بھی آپ کے ساتھ یہ بالو کا مسئلہ ہے اگر نہ ختم ہو تو آپ کو مرسپوٹ میں مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے غلط کرا تھا انشاءاللہ انشاءاللہ تین دفعہ استعمال کرنے سے کپی بھی آپ کے دوبارہ بال چہرے پر نہیں آئیں گے یقین مانیں کہ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہو دیکھیں اگر آپ پہلے رفعہ استعمال کرتے ہو ٹھیک ہے تھوڑی جلن بھی محسوس ہوگی ایک تکلیف بھی ہوگی وہ آپ کو برداشت کرنے پڑے گی کچھ پانی کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے اگر آپ تکلیف کو دیکھنا چاہتے ہیں پہلے آپ اپنی بازو پر اپلائے کرو کیونکہ میں اپنا حرم اس کا کرتی ہوں کہ پہلے بازو پر اپلائے کرو تاکہ آپ کی برداشت پتہ لگ جائے گا آپ کی سپن کیسی ہے جیسا کہ آپ جب کب بلیش کرتے ہو اپنی بازو پر اپلائے کر کے پہلے اس کو دیکھتے ہو کہ آپ کے جو بلیش آپ کر رہے ہوں وہ آپ کے لئے بہتر ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو نسخہ ہے آپ ضرور استعمال کیجئے کہ پہلے اپنی بازو پر استعمال کریں اگر آپ کو معافی کرتا ہے تو پھر اپنے چہرے پر اپلائے کرنے دیگا انشاءاللہ چاہرے گے آپ ایسا کیجئے گا تھوڑی کے بعد بہت سخت ہوتے ہیں بس وہاں پر اس کو لگا لیں باقی چاہرے کے بعد جو ہیں آپ کو جو میرے دوسرے ہائٹ ہو جائے امونی اکنس کے جو ڈاکٹر صاحبہ نے بتائے ہیں وہ آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ وہ مسئلہ آپ کا ختم ہو جائے اجازت اپنا خیار دکھئے گا اللہ حافظ